ہاں اللہ استخارہ خواب میں استخارہ سے خواب میں کیا نظر آتا ہے کیا استخارہ کرنے سے خواب میں کچھ آتا ہے اس بارے میں شرعن کیا حکم ہے محمد شادہ آب انڈیا سے استخارہ کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے استخارہ دعا ہے اے اللہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو مقدر کر دے بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے اس میں کوئی نہیں ہے کہ مجھے سگنل دکھا دے گرین سگنل کا مطلب کر لو اور ریڈ سگنل کا مطلب مت کرو یا چڑیل نظر آ گئی تو مت کرو فرشتہ نظر آ گیا تو کر لو یہ سب لوگوں کی منائی ہوئی باتیں ہیں تو نہ استخارہ کے بعد سونا چاہیے بس استخارہ کریں دعا مانگیں پھر کریں کیا کریں وہی جو کھوپڑی میں آ رہا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے استخارہ سے پہلے کیا کریں استخارہ سے پہلے بھی یہی کریں جو کھوپڑی میں آ رہا ہے استخارہ کے بعد بھی وہی کریں جو کھوپڑی میں آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں مجھے استخارے کا فائدہ کیا ہوا بہت استخارہ دعا ہے کہ اللہ مجھے درست فیصلے کی توفیق عطا فرما تو یعنی اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا درست فیصلے کی توفیق ملے گی آپ کو تو مشورہ کی اہمیت استخارے سے زیادہ ہے مشورہ لے کے اور پھر استخارہ بھی کر لے کرنا استخارے سے پہلے بھی وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے استخارے کے بعد بھی وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے دوریا میں اس سے بڑا بے وخوف کوئی نہیں ہے کہ کھوپڑی میں آ رہا ہے کہ نہ کرو اور پھر بھی کر رہا ہو تو جو اپنی کھوپڑی پر یہ عمل نہیں کر رہا تو اس سے بڑا تو بے وخوف کون ہو سکتا ہے پھر تو اس لیے استخارہ محاذ ایک دعا ہے یہ مشورہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے خوب سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو مشورے دے گا خواب میں یا جاکتی حالت میں کچھ دکھائے گا ایسا نہیں ہے بعض دفعہ خواب اپنے دماغی تخیل ہوتا ہے اچھے اچھے رشتے لوگ استخاروں کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے حالانکہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی اچھا رشتہ ملے تو انکار مت کرو یہ نہیں ہے کہ استخارہ کرو پوزیٹیو آگیا تو کر لو نیگٹیو آگیا تو انکار کر دو ایسا کوئی حدیث میں نہیں ہے حدیث میں آتا ہے جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو تو نکاح کر لیا کرو ہمارے ہاں استخارہ کر کے انکار کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے